امریکہ برطانیہ اور اسٹرائیل کی ناک میں دم کرنے والے یمن کے ہوسی جنگچیوں کے پاس سب سے طاقتور افواج میں سے ایک فوج ہے جس کی موجودی سے دنیا اکثر چونک جاتی ہے وہ ہر اس بین القوامی بحری جہاز پر میزار داوت دیتے ہیں جس کا انہیں امریکہ برطانیہ اسٹرائیل سے تعلق نظر آتا ہے ہوسیوں نے عالمی تجارت پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں کئی بحری جہازوں کو ہزاروں میل دور تک اپنا رخ موڑنا پڑا ہے امریکہ کی جانب سے ان کی عدو پر فضائی کاروائیاں بزاہر انہیں روک نہیں سکنی بلکہ انہوں نے امریکہ اور برطانیہ سے جوڑے اہداف کے خلاف جوابی کاروائیوں کا اعلان بھی کر رکھا ہے اس ساری صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہوسی کون ہے وہ اتنے طاقتور کیسے ہوئے اور اب بحیرہ احبر میں آگے کیا ہوگا ہوسی جمن کی شمال مغربی پہاڑی علاقے کا ایک اقلیتی گروہ ہے ان کا نام تحریف کے بانی حسین الحوسی سے انہیں ملا سن دوہزار کی دعائی کے عوائل میں انہوں نے جمن کے طاقتور کمرانوں کے خلاف کئی جنگے لڑی جب جمن کی حکومت عرب سپرنگ کے مظاہروں کی بدولت اقتدار سے ہٹی تو ہوسیوں نے دارہ حکومت سناک کی طرف پیش قدمی کی اور دوہزار چودہ پر اقتدار پر اپنا قبضہ چھما لیا اقتدار سے بدخل کیا گئے سابق صدر سالے نے اپنے وفادار پیبلکن گارڈ کے دستے ان کے حوالے کر دیا جس کی بدولت انہوں نے جمن کی اسی فیصد عبادی کا کنچول سنبھا لیا ہوسیوں نے اس کے بعد انہیں قتل کر دیا جب سے ہوسیوں نے اقتدار سنبھالا ہے یہاں خانہ جنگی سے کافی نقصان ہوا ہے قریب ڈیرھ لاکھ لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے جبکہ لاکھوں لوگ خوراک کے لیے امداد پر انعصار کرتے ہیں سات سال تک ہوسیوں نے اپنے خلاف سعودی سربراہی میں فضائی کاروائیوں کا مقابلہ کیا سعودی عرب کو خدشہ تھا کہ ہوسیوں کے اس کے حریف ایران سے قریبی تعلقات ہیں ہوسیوں کی ذہنیت فاتحانہ ہے یہ سوچ دو دوہائیوں پر محیط فتوحات کی وجہ سے قائم ہوئی انہوں نے دوہزار پندرہ سے دوہزار بائیس تک مضاہمت دکھائی اور سعودی قیادت میں استتحاد کا مقابلہ کیا جو سنا میں عالمی حماعت یافتہ حکومت کا قیام چاہتا تھا نومبر دوہزار تیس کے وز سے ہوسیوں نے لقائی اہمیت کی حامل آبنائے بابل مندب سے گزرنے والے بحری جہازوں کو میزائلوں اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے اس کا مقصد ہماس کی حماعت میں اسرائیلی تعلقنے والے ہاتھی جاتی بحری جہاز کو نشانہ بنانا تھا انہوں نے اس آزم کا اظہار کیا کہ جب تک اسرائیل غزہ میں جنگ مند نہیں کرے گا یہ حملے جاری رہیں گے جب یمن کے باہرہ احمر کے ساحل کے قریب ان جہازوں کے ساتھ امریکی اور برطانوی جنگی جہاز بھی آنے لگے تو ہوسیوں نے اپنے حملوں کا رخ ان کی طرف موٹ دیا جب سے ہوسیوں نے بحری جہازوں پر حملے شروع کیے ہیں امریکہ اور برطانیہ نے ان کی اڈو پر فضائی بمباری کی ہے سنا میں حکومت احداث پر بڑے پیمانے پر مغرب مخالف مظاہریں ہوئے ہیں یہاں اہم سوال یہ بھی ہے کہ ہوسیوں کو ان کی ملک میں کتنا پسند کیا جاتا ہے ہوسیوں نے شمالی یمن میں امریکہ، برطانیہ اور سعودی اتحاد کے غیر ملکی فورسز کی مخالفت کی ہے جبکہ اس نے غزہ کی حیمات میں اسرائیل کے خلاف کاروائیاں کی ہیں اس سے انہیں مقبولیت حاصل ہے ہوسیوں کے پاس ڈرونز اور دیگر ہتھیار کی بے انتہا مقدار ہے جو وہ بحری جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کی بڑی تعداد ایران کی طرف سے چھوٹی کشتیوں یا امان کی سرحد سے سہرا کے راستے آتی ہے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال میں بہت کم امکان ہے کہ ہوسی ہارمانے کے اگر غزہ میں جنگ بند ہوتی ہے تو وہ اعلان فتح کر سکتے ہیں وہ دعویٰ کریں گے کہ انہوں نے اہدا فاصل کر لیے اگر ایران کو لگا کہ ہوسیوں کی کاروائیاں ایران کو خطرے میں ڈال رہی ہیں تو اس کا اثر و رسوک ہوسیوں کو روکنے کے لیے کافی ہوگا ابھی کے لیے جنوبی بہرہ ایمر کی لڑائی میں کسی کی جیت نہیں ہوئی ہوسی فوجی دباؤ کے باوجود اپنے حملے نہیں روک رہے ان کے ایک ایک کر کے مزالوں کے اڈو کو امریکی فضائی بمباری میں تباہ کیا جا رہا ہے واضح ہے کہ ان کے پاس بڑی مقدار میں اسلحہ موجود ہے اور اس سے اندیا ملتا ہے کہ زمین سے فضاء میں مار کرنے والے مقامات کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ مغربی جنگی جہاز گرا سکیں